ٹویٹر پہ ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور جب آپ ٹرینڈ والی لسٹ کھولیں تو وہاں پر پہلے نمبر کا لکھا ہوا تھا حریم شاہ یہ پاکستان کے ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں ہاں پاکستان یہ ٹرینڈ ہے اور یہ اس کا تذکرہ ہم نے کبھی اقتدار کی وعنوں میں سنتے تھے کہ ٹھوکروں سے بڑے بڑے آفیس کے دروازیں کھل جاتے تھے اس کی ٹھوکروں سے اور پھر جناب بڑے بڑے ہمارا وزیر داخلہ تک اس سے مروب ہوتا تھا تو اچھا پھر یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس میں جو منفی پہلو جو مجھے قابل افسوس چیز لگی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کی منٹیلٹی کیا ہے ان کی ذہنیت کیا ہے ہمارے نوجوان نسل کی وہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا اب دیکھیں یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اب ہم پھر رونا روتے ہیں معیشت کا ہم رونا روتے ہیں ملکی حالات کا ہم رونا پھر روتے ہیں معاشرہ کے معاشرہ تباہ برباد ہوگے جب ہم خود ہی مطلب یہ ایک ہمارا معاشرین چیز ہے ہاں فوکس کیا ہے اس حوالے سے یہ تو بہت اچھا اسی اس کے ساتھ نا یہ تو سو کارڈ ڈیک سٹارز ہیں ان کی وجہ شورت بھی یہی تھی جس لیول کی مطلب ہو رہی لیکن مجھے یہاں پر دیکھیں نہ آپ کا اس انڈسٹری سے تعلق ہے نہ میرے اپنا کوئی اتنا زیادہ کریز ہے شو بیز اور فلم اور سنگنگ انڈسٹری لے لیکن وہاں سے ایک مصبت خبر تھی میں کہاں ابھی آپ کی بات میں کہاں ایڈ کروں کہ وہ بھی ایک خاتون ایکٹریسز ہیں سنگر ہیں انہوں نے بلوچستان کے اندر سو گھر جو ہے وہ مکمل کر رہا ہے اور ان کی جو کمپین ہے وہ دو سو گھر کی تھی اچھا اور میرے خیال میں انہوں نے ایک کمپین کی تھی فنڈریزیں کی وسیلہ را کے نام سے شاید یہ نام تھا تو ان سنگر کا نام ہے حدیقہ کیا نہیں کافی فیمس مطلب پاکستان کے اندر ایک فگر ہے وہ سنگنگ میں تو انہوں نے جی فنڈریز کیا اور کل کی خبر ہے یا پرسو کی انہوں نے وہ جو ڈسٹریبیوشن کی ہے ہومز کی اب وہ ٹرینڈ میں نظر نہیں آ رہی آپ کو حالانکہ دونوں کا شعبہ ایکٹنگ جو بھی مطلب نہیں اچھا اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ٹرینڈ میں نہیں ہے جی ان کی جو سنگنگ ہے وہ ٹرینڈ میں ہے جی اس طرح ہی ہے نا اس طرح تو کون جانتا ان کو ہاں جی لیکن ان کا جو یہ کام ہے وہ ٹرینڈ میں نہیں ہے تو اس سے پھر ہمارا جو ایک نوجوان ہے جو ابھی ابھی مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے میں اس کو شور آ رہا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے نا کہ بھئی پپلیرٹی کس کو ملتی ہے لوگ پروموٹ کس کو کرتے ہیں کس کو شاباشیں دی جاتی ہیں کس سے آپ آٹو گراف لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اسی کی طرف جائے گا اب جو کوئی اچھا کام کرے گا بہتر کام کرے گا جب ہم اس کو پروموٹ ہی نہیں کرتے پروموٹ کیا اس کے حوصلہ شک نہیں کی جاتی ہے تو پھر اس طرف ہمارا معاشرہ تو نہیں جائے گا ہمارا نوجوان نہیں جائے گا پھر اسی نوجوان کے ذریعے ہی تو پھر معاشرہ بنتا ہے پھر ہم جی کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں بھئی یورپ کا کوئی مثلا کوئی بھی کام ہو ہم بھی ویڈیو بھیجتے ہیں کہ وہاں کا معاشرہ یہ کافر معاشرہ اور ہمارا مسلمان معاشرہ کا یہ حال ہے جب ہم خود ہی ہیں ایسی چیزوں ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر کسور ہمارا اپنا ہے ہماری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ برے کام کرنے والوں کے اوپر اور پھر آپ تو مت لگا دے کہ وہ کام کر رہے ہیں دوسرا پاکستان کے اندر چلو یہ تو مطلب ایک ٹریننگ بات تھی ہم نے کہا چلو جی دوسرا وہ الیکشن کے حوالے سے کل سے محول کافی گرم ہو گئے خان صاحب کا پلستر اتر گیا ہے خان صاحب نے آج سے شیڈول کا اعلان بھی کرنا ہے جو خان صاحب مطلب ایک کلومیٹر کی عدالت میں نہیں جا رہے تھے تو اب وہ ملک کے اندر کوئی لگ بھگ نوے جلسوں کا اعلان کریں گے نائنٹی تو خان صاحب جو ہے وہاں جائیں گے اب وہاں پر نہ تو کوئی جان کے خطرہ ہوگا نہ کوئی ایسے معاملات ہوں گے تو اچھا الیکشن تو نہیں ہوں گے اچھا اسی چیز پر ایک تو الیکشن کمیشن نے کل ایک وہ میں دیکھ رہے وہ بھی تھی ملکہ ایک ویرل ہی کہ کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن نے سٹھ سٹھ عرب سٹھ سٹھ عرب کی بات کی سٹھ عرب تو حکومت دے رہی ہے سٹھ عرب پھر وہاں سے لے لیں جہاں سے آڈر آ رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے ہر ظلے میں آ روڈ ڈی آرزو ان کے وہ مانگ لی ہے سپریم کورٹ ایک پاکستان کا بڑا ادار ہے اس کے فیصلے کوئی کہیں وہ حاصل ہے عمل درام کی اب اس طرح تو نہیں ہے فیس ٹو فیس یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہوں گے الیکشن گراؤنڈ بنایا جائے گا اور پھر گراؤنڈ کے بعد جیسے وہ نا میچ ہونا ہونا تو بادل آ رہے ہوں تو اب وہ میچ وہ نہیں کیا جاتا کہ جی حالانکہ مطلب وہ جو بیدر کاسٹنگ ہوتی ہوگی نہیں کہ ہیوی بارش ہوگی میچ نہیں ہو سکے گا سارا اس کے باوجود جو افیشلز ہوتے ہیں جو مطلب ٹیمز ہوتی ہیں وہ ساری گراؤنڈ کے اندر آتی ہیں پھر جیسے ہی وہ محول مطلب وہ موسم شروع ہونے لگتا تو پھر اس کے بعد میچ کو حالانکہ وہ چاہے ہیں تو وقت سے پہلے وہ اس چیز کو بجائے اس کے گراؤنڈ کرنے یہی مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کہ گراؤنڈ تو بنایا جائے گا لیکن جب میچ کا ٹائم آئے گا تو اس کے اندر مطلب وہ سبجیکٹ پیش کر دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا تو مطلب تاریخ کا اعلان نہیں ہوگا یہ تاریخ کا اعلان ہوگا لیکن اس کے بعد بھی شیئر تاریخ کا اعلان بھی ہو کہ بھی فلان تاریخ ہو لیکن وہ اس کو بعد میں یہ کہہ رہے گا کہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا پورے نہیں اتر سکتے اس میں سنسز جو ہو رہی ہے مردم شماری وہ بھلا معاملہ بھی آئے گا اور دوسری چیز اس کے اندر جو وسائل ہیں اور تیسری ایک اور جو اب ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے وہ ہے آئی ایم ایف کی جو گرانٹ ہے جو سٹاف لیول کا محدہ ہونا ہے تو اس میں پھر سے ایک گڑھ بڑھ شروع ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی کے اندر جو ہے ڈالر نے وہ کہنا جیٹ کی پلین نہیں جیٹ کی سپیڈ سے جی دو سو پچاسی نوے پہ شہر کل کی بات ہے نا جب مارکیٹ بند ہوئی کل یہ پرسوں کی بات ہے نہیں ملہب دو سو باسٹر تریسٹر پہ کل ہوا تھا آج کی بات ہے کل جب مارکیٹ بند ہوئی تھی نا رات کو شام کو اسی وقت خبر آ گئی تھی کہ ڈالر دو سو پچاسی بھی پہنچ گیا تو اس وقت بھی جو ہے ڈالر وہ اپنے جیٹ کی سپیڈ سے مطلب وہ جا رہا ہے تو اس میں وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے دو تین پھر مطالبے چینج کر دی ہیں اچھا ایک تو اس میں جو بیسک بنیادی جو مطلب وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ہمارا جو بجلی کا یونٹ ریٹ ہے وہ انہوں نے چار روپے مطلب بڑھانے کی بات کی تھی تو اب وہ چار روپے کی بات یہ تھی کہ وہ تقریباً تین ماہ میں اس کو جسٹیفائی کیا جانا تھا لیکن آئی ایم ایف نے اب یہ مطالب ہے کہ نہیں اس کو آپ ریگولر بیس کے اوپر بیسک یونٹ ریٹ کے اندر مطلب ہوگا ٹیریف کے اندر اس کو ایڈ کریں تو اس سے کتنا ایک بوجھ پڑے گا وہ تو مطلب جب کلکولیشن کیونکہ اس وقت بھی آئی تینگ فورٹین تو ففٹین آج میرے خال منظوری بھی دے دی ہے اقتصادی کمیٹی نے بڑھانے کی پھر آئی ہے میں کوئی نہیں شرط لگا دے پھر کیا ہوگا بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس طرح نائنٹی نائٹی ایٹ میں پاکستان کو سامنا تھا نا یہ میف سے بیل اوٹ پیکیج لینے گا تو یہی صورتحال اب بھی ہے اور دوسرا اس وقت اب جائے رہے تھے مجھے تو علم نہیں ہے میری بھی اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے نا لیکن اس ٹائم بھی مطلب یہ تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا اس ٹائم ہم نے جب وہ اٹامک وہ کیا تھا تو وہ والا معاملہ اصل میں بیسک وہ وجہ بان گیا تھا کیونکہ اس ٹائم بھی انہوں نے روک دیا تھا معاملہ یا تو پھر لیبیا اور سعودی عربیا کی طرف سے ہمیں اس ٹائم فوری طور پر جو آئیل اور اس کی مد میں مطلب فنڈ ہوا تھا اس ٹائم میرے خالق میں لیبیا نے پچیس کروڑ کوئی ٹالر جی اس ٹائم مطلب اتنی بڑی رقم تھی جو لیبیا نے اس وقت کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے فنڈ کر دیا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو مطلب ہم آپ کو دیفالٹ نہیں ہونے دیں گے تو اب موڈیز جو رینکنگ مطلب کرتا ہے معاشی اس کی تو انہوں نے بھی اب خدشہ زہر کی ہے کہ پاکستان جو ہے دیفالٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس کا رسک بڑھتا جا رہا ہے ہاں جی تو اب اس صورتحال میں اتنی بڑی رقم جو لیکشن کمیشن کو چاہیے تو وہ ارینج کرنا میرے خیال میں درد سر ہوگی اور اس میں جو ریاست کے بڑے ہیں وہ ایک بار پھیر اچھا اور چیز بھی یہ بھی ہے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اب انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل صاحب نے ایک بریق نوٹ لکھ دیا ہے کہ جو جسٹس ستر منولا اور دوسرے وہ جسٹس کیا نام تھا ان کا یا یا صد ان کا جو اختلافی وہ تھا وہ بھی ایڈ ہے اس ڈیسیجن کے اندر تو اگر وہ ایڈ ہوتا ہے تو پھر یہ جو میجورٹی ڈیسیجن ہے یہ چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد فیصلہ ہی ہی آگیا کہ جی اب ہائی کورٹ کو جو اپیلیں گئی ہوئی ہیں اس کے اوپر سمات اور وہ فیصلہ جو آئے گا وہ قابل عمل ہوگا